اسلام علیکم ایوریون ہوکفولی کہ آپ کا رمضان انشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور باقی کی جو دن ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھے گزریں گے آج کی ریسپی ایک بہت ہی مزیدھار سے کلاسک قسم کے دہی بڑھو کی ہے جو کہ رمضان میں تو آپ نے بہت بار بنائے ہوں گے لیکن یہ ریسپی میں نے آپ کے عید کی جو دعوتیں ہیں اس کے لیے سپیشلی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کیونکہ عید پہ بہت سی دعوتیں ہوتی ہیں فیملی اور فرنڈز ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو اپنے مینیو کا حصہ بنانا ہے اور اس ریسپی سے اپنی عید دعوتوں کو بہت ہی مزیدار اور سپیشل بنانا ہے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ون کپ آف گرام فلور یعنی کے بیسن ون ٹی سپون آف زیرہ سابت زیرہ آف ٹی سپون آف اجوائن ون ٹی سپون تک نمک جائے گا اس میں آف ٹی سپون اس میں جائے گی لال مرچ اور صرف ایک پنچ تک اس میں جائے گا بیکنگ سوڑا سب سے پہلے اس کو ڈرائے مکس کرنے ڈرائے مکس کرنا کیوں ضروری ہے میں جب بھی بیسن آپ کے ساتھ کوئی ریسپی شر کرتی ہوں تو میں یہ بات کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو ڈرائے مکس کرنا ہے ڈرائے مکس کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ آپ اس کو پریزرف جب کرتے ہیں فریج میں بہت سے لوگ کرتے ہیں تو اس میں نمی کی وجہ سے گٹلیاں بن جاتی ہیں اس لیے آپ نے اس کو ڈرائے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں موجود جو گٹلیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جب آپ اس کا بیٹر بنائیں تو بہت ہی مزیدار سافٹ ہو اور اس میں کوئی گٹلی موجود نہ ہو ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون آف کوکنگ آئل ایٹ کیا تھا تاکہ جو دعی بڑے ہیں وہ مزیدار نرم بنیں پانی میں نے آہستہ آہستہ کر کے اس میں ایٹ کیا ہے اور ایک تھک سی میں نے اس کی جو پیسٹ ہے وہ بنا لی ہے دعی بڑوں کی جو بیس ہوتی ہے وہ تھوڑی سی تک بنتی ہے تھرٹی منٹ تک اس کو ریسٹ دے دیں تھرٹی منٹ بعد اس کو ہم بنائیں گے تیس منٹ گزرنے کے بعد میں نے ایک کوکنگ پوٹ لیا ہے اس میں میں نے آئل گرم کر کے زیادہ گرم نہیں کرنا آئل کو ون بائی ون میں ایک چمچ کی مدد سے ڈال لی ہوں آپ سکوپ بھی اس کر سکتے ہیں یا ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں جو طریقہ آپ کو آسان لگے اور اس کو میں نے میڈیا مانچ پہ پکانا ہے تاکہ دعی بڑے باہر سے تو پک جائیں گے لیکن اندر سے پھر کچھے ہوں گے اس لیے جب ایک سائٹ پہ تیار ہو جائیں تو آپ نے اس کو آہستہ سے دوسرے سائٹ پہ فلپ کرتے جانا ہے اور جب دونوں سائٹ پہ تیار ہو جائیں تو آئل سے اٹھا کر اس کو آپ نے گرم پانی میں پان منٹ تک سوک کرنا ہے چونکہ وہ سٹیپ میں ریکارڈ نہیں کر سکی تو میں نے اس کو پریس کر کے پانی سے نکال دیا ہے اور اس کو سرونگ ڈش میں اس طرح سے پہلا لیتے ہیں یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک کوانٹیٹیز کی شیئر کرتی ہوں کہ آپ جب ایک کپ بیسن یوز کرتے ہیں اسے دعی بڑے بناتے ہیں تو وہ ٹین ٹو 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 سرونگز کے لیے کافی ہوتی ہے دعی بڑے اس طرح سے ڈش میں ڈالنے کے بعد میں نے اس پہ اوپر سے جو ہے وہ پیاس کو لچھا کاتا تھا لچھے دار پیاس اس میں ڈالی ہے اس کے بعد میں نے ایملی سوس اس کو گارنش کیا ہے اس پہ چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اوپر سے سپرنکل کر دیا ہے ریڈ چیلی فلیکس اس پہ سپرنکل کیے ہیں ہاف ٹی سپون تک اور اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون میں نے زیرا سپرنکل کیا ہے اور ایک سیکرٹ جو ہے انگریڈینٹ ہے وہ ہے فرائیڈ انیانز جس کو ہم چاولوں کے لئے فرائی کرتے ہیں اس کو میں نے اچھے سے فرائی کر کے کرش کر کے اس پہ اوپر سے جو ہے سپرنکل کر دیا جس سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے اس میں جا رہا ہے تین کپ دہی ایک کپ دہی ہم اس پہ اوپر سے اسی طرح سے ڈالیں گے اور باقی جو دو کپ دہی ہے اس میں ہم ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے ہیں ایک گلاس دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں تاکہ اس میں لامس نہ بنیں دودھ مکس کرنے سے دہی تھوڑا تک ہو جاتا ہے پتلا نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ دہی بڑے ایکسٹرا جو دہی ہے وہ ایبزارب نہیں کر پاتے اگین اس کو ہم نے لچا پیاس سے گارنش کیا ہے پاپڑی اوپر سے اس کو گارنش کرنے کے لئے آپ ڈال سکتے ہیں فرش کورینڈر لیوز ہم نے ڈالی ہیں اور بازار سے جو تیار ایمری ساوس ملتی ہے اور اس کے علاوہ ریڈ چلی فلیکس اس پر سپرنکل کر سکتے ہیں تو ای اوپ آپ کو میری آج کی دہی بڑوں کی رسپی بہت پسند آئی ہوگی ضرور اس کو جو میں نے فرائیڈ انینز کے ساتھ ٹرائی کیا ہے اس کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اس سے جو اس میں مزہ آتا ہے وہ تڑکے والے دہی بڑوں میں بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا